اسلام علیکم دوستو بہت سارے دوست پاکستان سے کینیڈا آنے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ایکسپریس انٹری میں یا پی این پی میں پوائنٹس اپنے پورے نہیں کر باتے جس کی وجہ سے چوہ ان کی امید ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ کینیڈا کے بزے کے لیے اپلائی نہیں کرتے لیکن ان سب لوگوں کے لیے ایک خوشکبی ہے کہ کینیڈا کے بہت ساری ایسی سٹیمز ہیں جو مختلف صوبوں میں لوگوں کو بلا رہی ہیں ہاتھ پاس ہنر ہے یا ان کا اپنا بزنس موجود ہے تو ان کو مختلف سٹیمز کے اندر کینیڈا کے مختلف پروینسز ان کو بلا رہی ہیں اور ویزے ایشو ہوتے ہیں اور ایکسپریس انٹری اور پی این پی کی بنیصفت ان کو ویزہ بہت جلد ملتا ہے لیکن اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہنر ہو جس کو ویریفائی کیا جا سکے اور جو بزنس طبقہ ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا بزنس پر سٹیمز ہو اور وہ ٹیکس دیتا ہو ٹیکس پیر ہو تو دوپتوں اس میں جو ہنرمند افراد ہیں ان کا بہت جلد ویزہ لگتا ہے ان کو نہ ہی کسی بہت بڑی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہی ان کو آئٹس کی ضرورت ہوتی ہے ہنرمند کی بھی بہت ساری کیٹیگریز دی گئی ہیں جو مختلف صوبے مانگتے ہیں زیادہ تار ان میں جو ہنرمند ہیں وہ میں آپ کو یہاں پر بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے الیکٹریشن ہو گیا پلمرز ہو گے میسنز ہو گے باربرز ہو گے نرسیز ہیں پھر اس میں اس کے علاوہ پینٹرز ہیں اس کے علاوہ ڈرائیورز ہیں مہت بڑی تعداد میں ہر صوبہ ان کو مانگ رہا ہے اس کے علاوہ 40 سے 50 کے قریب کیٹیگریز ہیں یہ جن میں مختلف صوبے ان کو ویزہ جاری کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ آپ یہاں پر ویزہ پر آتے ہیں یہاں پر آ کر آپ امتحان دیتے ہیں اور یہاں کی حکومت سے اس کا سٹیفٹیٹ لے لیتے ہیں کہ آپ ہنرمند ہیں جس کے بعد آپ کو یہاں پر مختلف امپلائرز جاب دے دیتے ہیں اور پھر آپ یہاں پر ورک پرمٹ کے اوپر ٹھہر سکتے ہیں اور ایک سال کے بعد آپ یہاں پر پی آر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس ورک پرمٹ کے دوران اپنی فیملی کو بھی آپ یہاں پر بلا سکتے ہیں اتنی ساری فیسلٹیز دی گئی ہیں اس کے اندر لیکن لوگوں کو کیونکہ انفارمیشن نہیں ہوتی اس لیے وہ ہمت ہار جاتے ہیں اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ نیچے کمٹ کر سکتے ہیں مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں میں آپ کو اس حوالے سے مکمل تفصیلات پراہم کروں گا آپ کا شکریہ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں